جی ایچ کیو گیٹ پر حملے کا معاملہ ایٹی سی کا ملزموں کی حراست ملیٹری حکام کو دینے کا حکم مدالت نے ملوث بارہ ملزمان کو ملیٹری کوٹس کے حوالے کرنے کے لیے طلب کر لیا سانحے نو مئی کے آفٹر شوکس پی ٹی آئی کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری فیصل آباد سے سابق ایم پی اے شکیل شاہد علی اختر حافظ احتشام جاوید کا اظہار لا تعلقی پی ٹی آئی رحمہ اشاد خان نے بھی پی ٹی آئی کو خیر باد کہہ دیا کراچی سے سابق رکن قومی اسمبلی اسلم خان کا بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان اور ملک میں دہشت گردوں کی دوبارہ آبادکاری کا معاملہ پشاور ہائی کوٹس میں عمران خان اور جنرل لٹائٹ فیض حمید کے خلاف درخواست کل سماعت کے لیے مقرر درخواست پر سماعت جسٹس عبد الشکور اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل دو رکنی بینچ کرے گا